موسیقی میں ہوں اس شو کا ہوسٹ حماد و ریمان آج ہمارے سار موجود ہیں وقار احمد جو کہ پروفیشنلی چارٹر سیٹیفائیڈ اکاؤنٹن ہیں آرڈٹ اینڈ ایڈوائزری کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کے ملکی اور بین الاقوامی امور پر گیری نظر ہے آج ہم ان سے پی ٹی ای کی گورنمنٹ اور نون لیگ کی گورنمنٹ کا متقابلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جی وقار صاحب اس میں ایسے ہے حماد صاحب کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ جو بیسی گلی جو ہے آپ کہیں کہ عمران خان ہی اس میں ایک طرح سے آل نال ہیں تھوڑا سا ان کے ان کی پرسنیلٹی کو ان کے پریویس ایکسپیرینس کو ان کی اپٹی چھوڑ کو دیکھنی کی ضرورت پہلے ہے اور اسی طرح نون لیگ کا بھی بیک گراؤنڈ اور ان کی اپٹی چھوڑ کو دیکھنی کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم ایک اچھی لائنس پر جو ہے ان کا تقاولی جائزہ لے سکتے ہیں اب جیسے عمران خان کو دیکھیں تو وہ پریویس بیک کراؤنڈ کے ریفرنس سے ایک کریکٹر ہے ٹھیک ہے ایوریج ٹیلینٹڈ پرسن ہے ٹھیک ہے لیکن کرکٹر ہونے کی وجہ سے ان میں لڑنے کا لڑنے کی ایک خاص سکل ہے ملکل اور جو مطلب ڈلیوری ہے ان کی اگر آپ ان کی کرکٹ کے بیک ڈراؤنڈ پر دیکھیں گے تو ان اگر ڈیپلی انیلائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ریشو نکالیں ان کی جو میچز انہوں نے ون کیے ہیں ٹورنیمٹس ون کیے نا تو اس میں بھی انہوں نے دوسری ٹیم پر پریشر ڈال کے زیادہ میچز ون کیے بجائے اس کے کہ اپنے ٹیلینٹ سے انہوں نے اگلے کو اپنی گیم سے صرف جو ہے دوسری ٹیم کو سے میچ ون کیا اس کی ریشو آپ کو کم ملے گی دوسری پر پریشر ڈال کے میچ ون کرنے کی زیادہ ریشو ملے گیا اور ٹیم کنٹرولنگ وہ سارا کچھ ون کا ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کے ریفرنس سے ٹیم ڈیلیوری جو ہے ان کی وہ آپ کو تھوڑا اتنی آئیڈیالائز نہیں ملے گی جتنا وہ دوسری ٹیم کو انڈر پریشر کرنے کی سکیل ان کی ہے اب آجائے نون لیگ تو نون لیگ شریف برادران ان کا بیک گراؤن بسیکلی بیزنس بیک گراؤن ہے ٹھیک ہے پولیٹیکس میں آنے سے پہلے ان کے پاس سالہ سال کا ایکسپیرینس ہے بزنس کا ٹیم ڈیولپمنٹ ٹیم ہینڈلینگ ٹھیک ہے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ان کی یہ ایکسپیرٹ لوگ ہیں اپٹیچوٹ ان کا کوئی بہت زیادہ سنسیریٹی میں آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے ان لوگوں میں سے ملے گا جو ہے ٹہنیک آس اپنا ٹارگٹ ایچیف کرنا چاہتے ہیں چاہے ایتھیکلی بھورلی کسی بھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں بٹھ وہ اپنا ٹارگٹ ایچیف کرنے پر فوکس کرتے ہیں یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اب آ جائیں گورنمنٹ کی طرف تو عمران خان کی گورنمنٹ میں دیکھیں سنسیریٹی عمران خان کی پرسنلی آلٹی میٹ لیول کی اب عمران خان کی سنسیریٹی آلٹی میٹ لیول پہ ہونے کی وجہ سے جو نیچرلی کچھ اچھے انسان تھے جیسے مراد سعید جیسے آپ دیکھیں شفقت محمود ایڈوکیشن کے منسٹر ٹھیک ہے آزم سواتی ریلوے کے منسٹر ٹھیک ہے حماد ازر اسد عمر ٹھیک ہے اب ان لوگوں کی منسٹریز میں اگر آپ دیکھیں بہت کام ہوا شوقت ترین ٹیلینٹڈ پروفیشنل پرسن ہے ریوینی کے ریفرنس سے انہوں نے بہت کام کی ہے لیکن جو لوگ نیچرلی کچھ اتنے زیادہ سنسیر نہیں تھے انہوں نے پھر عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اپنے لحاظ سے کام کیے ان کی وہ کنٹریبیشن نہیں ہے جو جن لوگوں کو میں نے ذکر کیا جیسے مراد سعید اپنا شفقت محمود اسد عمر اس کے علاوہ آپ کے شوقت ترین آزم سواتی یا یہ شاہ محمود قریشی جو ان کی کنٹریبیشن ہے منسٹریز میں جو ان کی منسٹریز میں ریزرلز دی ہیں وہ ان لوگوں کے منسٹریز نہیں دی ہے جو خود سے سنسیر لوگ سنسیرٹی کی کچھ تھوڑی کمی تھی کیونکہ اس لحاظ سے عمران خان کا ٹیم پہ وہ کنٹرول نہیں ہے جو ہونا چاہیے جبکہ عمران خان کے سنسیر ہونے کی وجہ سے جیسے جنرل مضامل وابڈا کے چیف ٹھیک ہے بڑے سنسیر انسان ہیں انہوں نے بھی ڈیم بنانے میں بڑا رول پلے کی ہے اس طرح جو نیچرلی سنسیر لوگ ملے انہوں نے کافی کام کیا لیکن جو بائی ڈیفال سنسیرٹی کا جہاں پہ ایشیو تھا وہ وہ کام عمران خان کی گورنمنٹ میں نہیں کر سکے اب آج ہے نون لیگ نون لیگ اپنے پریویس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کا جو ہے کلٹرول ہوتا ہے ٹیم ابھی دیکھیں ریسنلی یہ آئے ہیں انہوں نے پورے کنٹری میں مطلب جو ان کی آتھارٹی میں چیزیں آ رہی ہیں آپ کنٹری نہ کہیں اس طرح سے لے لے پنجاب میں سپیشلی اور فیڈرل میں ٹھیک ہے انہوں نے فوراں اپنے ٹیم چینج کی ٹھیک ہے اور وہ لوگ آئے جو ڈیلیور بھی کرتے ہیں کرپٹ بھی ہیں اب آپ کو انوائرمنٹ چینج ہوتا ملے گا پہلے آپ پولیس سٹیشن میں چلے جائیں یا کسی اور اس طرح کے دپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو اگر آپ رائٹ اینڈ پہ ہیں تو آپ جب ریلیویٹ آفیسر کو یہ پوائنٹ بتاتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے رائٹ ڈیریکشن میں آپ گئے تو میں آپ کی کمپلین کروں گا تو وہ کو آفیسر آپ کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کرتا تھا اور آپ کو ڈسٹراب اس طرح سے نہیں کرتا تھا لیکن آج آپ چلے جائیں پولیس سٹیشن میں یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہی پرانا انوائرمنٹ دوبارہ سے ڈیویلپ ہو رہا ہے چاہے آپ پولیس میں جائیں گے چاہے آپ ایف بی آر میں جائیں گے چاہے آپ اور ریگولیٹری آثورٹیز میں جائیں گے یہ آپ کو بہت تیزی سی چیزیں جو ہے نا وہ نیچے ٹرانسفر ہوتی نظر آئیں گے ٹھیک ہے جس کا نیرٹ ازرال یہ نکلے گا کہ ٹین پرسنڈ لوگ اس ملک میں بہت سٹرانگ ہوتے جائیں گے ویلتھ وائز باقی نائنٹی پرسنڈ جو ہے وہ لاؤس میں جاتے جائیں گے تو پھر ان لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ کو امریکہ اور اس کے ہواریوں کے انٹرسٹ میں یوٹیلائز کرنا کیونکہ جہاں پہ جب ان کے اپروچ کی بات آئے گی تو وہ امریکہ فسٹ اس کے ہواری فسٹ پاکستانی نیشن اس کے بعد ملے گی اب تو اب اس ساری اپروچ میں جو نیٹ ریزرال نکلے گا وہ یہ ہوگا وہ جو نائنٹی پرسنٹ پبلک ہے ہماری اس کو وہ بیری فیٹس نہیں ملیں گے جو امران خان کی گورنمنٹ میں مل رہے تھے جیسے ہیلتھ کارڈ جیسے لو ریٹ انٹرسٹ ریٹ لونز ٹھیک ہے جی جیسے آپ آ جائیں تو ریگولیٹری آثورٹیز کا انوائرمنٹ اب وہ آپ کو ان کی گورنمنٹ میں نہیں ملے گا یہ میرے نزدیک میجر ڈیفرنس ہے لیکن الٹی میٹ ڈیسی این تو ہماری پبلک کا ہے کہ پبلک ان چیزوں کو بارکی سے کیسے دیکھتی ہے اور آیا وہ اس پوزیشن ہے کہ وہ جج کر سکے کہ پوزیٹیو نیگٹیوز کو کمپیر کر کے کنکلوڈ کر سکے کہ الٹی میٹلی پبلک کیلئے کیا بینیفیشل ہے اس کے ساتھ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ دو جنرلسٹ ہیں ایک نظیر لغاری ہیں جو ایک لغاری سب پر بھاری کا پروگرام کرتے ہیں اور دوسرا نور لارفین ہے جو میری جنگ کے نام سے ایک پروگرام کر رہے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ان کو قطن زیب نہیں دیتے ہیں یہ ایک مسلم کنٹری ہے مسلمانوں کی مجورٹی ہے یہاں پہ مسلمانوں کا ایک اپنا بلیف سسٹم ہے ہم لوگوں میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مطلب عمران خان جیسا ایک سچا عشق رسول وہ غار حراق کے ساتھ لکھوائے گا پی ٹی آئی کی فیور بن نارے مطلب تحریک انصاف زندہ باد یا پی ٹی آئی زندہ باد یا عمران خان زندہ باد یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ غار حراق ایریا میں یہ چیزیں لکھوائے ہم یقین نہیں کر سکتے بینگ ہے مسلم لیکن نظیر لغاری اور نور العرفین نے اس پوائنٹ کو پول چینل پر بیٹھ کے ہائی لائٹ کیا جس کے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہم اس کی پرزور مزمد کرتے ہیں اور ہم یہ مطلب وی ار ہو فول کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئندہ دینے سے اتنے بڑے چینل پر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے یہ گریز کریں تھینکیو